بسم اللہ الرحمن الرحیم سانیے کرام ہمارے آج کی سہانی ایک بہتی کنجوز شخص کے بارے میں ہے تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کی شادی حیرت ملدار ہونے کی بڑی وجود بڑی کنجوز سے کام دیتا کانے پینے کے حوالے سے محصوب کو بڑے چاول کے علاوہ کوئی اور کانہ سوچتا ہی نہیں تھا خود تو چاول پر گزارہ کر لیتا ساتھ میں بیوی کو بھی اسی ایک سال پر گزارہ کرنے پر مجبور کرتا تنگ آ کر جب کبھی بیوی چاول کے علاوہ کچھ اور سبزی کوش لانے کا کہتی تو جوابن بری طرح ڈان ٹپٹ کر خاموش کروا دیتا اور چاول کے فضائل کی نوانہ شروع کر دیتا ایک بیوی اپنے میگے کہی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے شہرے پیکی پڑھتی رنگت اور نکاہت زدہ جسم کو دے کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے وجہ دریافت کرنے پر پہلے پہلے تو بہن نے بات آنا چاہیے مگر بھائیوں کے اس طرح پر شہر کی کنجو سے اور چاول کا کیسہ سنا ڈانا بھائیوں نے کہا کہ اس کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو بس یہ نین کی گوری لے جا کر اس کی کانے میں ڈال دے رہا بہن نے واپس گر آ کر شہر کیلئے اس کی من پسند ڈشچاول بنائی اور وہ نین کی گوری اس کے سالن میں ڈال کر اسے کلا دی اب شوہر جیسے ہی نین کی گہی واجیوں میں اترا تو اس عورت کے بھائیوں نے آ کر پہلے اس کے کپڑے اتار کر اسے کپڑ میں لے بیٹھا پھر اس کی چرپائی ایک اندیر تاریخ کمرے میں لے گئے جیسے ہی وہ نین کی واجیوں کی سیر سے واپس آیا تو اپنے آپ کو کپڑ میں ملفو پا کر سمجھا کہ شاید اس کی موت ہو چکی ہے اس کی اس کمان کو یقین بدنے کیلئے عورت کے بھائیوں نے منکر نکر کی طرح حاضر ہو کر سوالات کا سلسلہ جروع کیا پہلے پوچھا گیا مارا بکا پھر پوچھا گیا ماجین کا کنجو شخص جب اس سوالوں کے جواب دے چکا تو اگلا سوال لگا گیا کہ دنیا میں کھانا کیا کہتے تھے اب کی بات جواب دیا میں نے تو شاول کے علاوہ کوئی کھانا چکا ہی نہیں کبھی اب اس جواب پر یہ کہتے ہیں اس کی پکڑ ہو گئی شاول کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہیں کھایا جبکہ اللہ نے فرمایا ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رسک میں سے خوب جی بر کر کاؤ پیو لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک کھانے مارے جائیں گے اور یہ کہہ کر اس پر کھانوں کی ایسی برسات کی گئی کہ بیچارہ درد کی تامنلتے ہوئے بھی ہوش ہو گیا اب پوراں اسے واپس اسی جگہ لٹھایا دیا جہاں سویا تھا اور وہاپس کپے تبدیل کر دی جیسے ہی اسے ہوش آیا تو درد سے کراہتے ہوئے بیوی کو سامنے دے کر رہرانے کی علم میں بولا ارے میں تو زندہ ہوں بیوی بولی ہاں تمہیں کیا ہونا تھا بھلا ٹہروں میں چاول بنا کر لاتی ہوں بیوی یہ کہہ کر مننے ہی لگے کہ خوراں اس نے چلاتے بھی آوازی نہیں چاول نہیں اس کا عذاب بڑا سخت ہے شوہر نے کہا ہمیں لطلہ کی دیوی پاکیزہ رزق میں سے خوب کانا اور پینا چاہیے اس دن میں گوٹھ لے کر آدم آج وہ پکائیں گے ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا